بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و عزرات آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں اور علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ اور بسطقہ محمد و آل محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم علی مصویر پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج بیس جنوری ہے نورب یوسانی ہے اور بد کا روز ہے میں امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آپ نے ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات بروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صل على محمد و آل محمد دعا سیارت فور ونزدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لکا الحمد أن بعثتنی من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحسي له الخلائق عددا اللہم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرتا وقضیت وآمتا وآحیيت وآمرضتا وشفيت وعافيتا وآبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت ادعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقذني في الأربعاء أربعاء اجعل قوتي في طاعتك ونشاتي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم أقابك إنك لطيف لما تشاء It is the day of Imam Qadhim Aleyhis Salaam Imam Rida Aleyhis Salaam Imam Taqi Aleyhis Salaam And Imam Naqi Aleyhis Salaam زيارت for Wednesday السلام عليكم يا أولياء الله السلام عليكم يا حجج الله السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي يا مولاي يا أبا الحسن يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولا لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أمير المؤمنين موسيقى 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 امیر المؤمنین یا شاه مردان دل ناشات ما راشاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان علی سر برقی اهل یقید است مسیح و مادی دین مدین است به محشر زادش قهر نامی امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشات ما راشاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان اگر دست علی دست خدا میز چرا دست دگر مشکل بشانی مولا علی جان اگر دست علی دست خدا میز چرا دست دگر مشکل بشانی چرا دست دگر مشکل بشانی مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان دل ناشات ما راشاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان هرانج از قاشقه روی علی شان دلش آینه ی روی فنی شان به محشر دیده یه هر کس به زونی مرا چشمان و دل سوی علی شان مولا علی جان مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشات ما راشاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان به سردارم ز قول و سایه اش علی آن و خدا بو مایه اش به عشق شیر حق داده به ماشین به دامان محبت مادرش به دامان محبت مادرش مولا علی جان مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ما راشاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان مولا علی جان امیر المؤمنین یا شاه مردان یا شاه مردان یا شاه مردان دل ناشاد ما راشاد و گردان مولا علی جان مولا علی جان جی ناظرین دعا آپ کی خدمت پیش کی گئی اور امید ہے کہ آپ کا آج کا دن جو ہے بہت اچھا اور بہترین گزر رہا ہوگا اللہ تعالی آپ کی تمام جو مشکل ہیں وہ دور فرمایا آج کے دن کے لیے بھی اور سردی کی موسم جو ہے وہ بھی جاری ہے میرا خیال ہے کہ جنوری اور فیبری جو ہے وہ کافی ٹھنڈا رہیں گے لیکن اس کے بعد ایک بہار کے آنے کی امید بھی ہوتی ہے تو اس بہار کے لیے یہ مشکل وقت جو ہے وہ کاتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن سردی کے موسم کا بھی ایک اپنا اٹریکشن ہوتی ہے ایک اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اور جب گھر کے سب افراد شام کو اپنے کاموں سے اسکولوں سے کالوجس سے یونیورسٹری سے آنے کے بعد گھر میں بیٹھتے ہیں اور پھر ایک اچھا سا ماحول ہوتا ہے تو وہ بھی ایک فاملی ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے ناظرین آپ کی موسم کا حال کچھ بتاتی چلوں کہ آج منیموم ٹیمپریچر جو ہے وہ ون رہے گا اور میکسیموم ٹیمپریچر جو ہے وہ سکس ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا بات کریں گے کچھ آج ہونے والے چار صدا میں باچہ یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے بارے میں اور آپ بہت زیادہ ہماری جو ہیں وہ دلی ہمدردی جو ہے دلی تازیت پیش کرتے ہیں ہم ان تمام طالب علم اور ان پروفیسرز کی شہادت پر جو ان غاسبوں اور بزدلوں کے ہاتھوں جو ہیں جام شہادت جنہوں نے نوش کیا اور بہت ہی دل کو افسوس ہوا سپیشلی جب سوا سوا اٹنے کے بعد آپ کو ایسی خبر جو ہے سب سے پہلے سننے کے لیے مل جائے تو پھر دن جو ہے وہ سارا دن افسردہ رہتا ہے اور دل میں اداسی چھائے رہتی ہے کہ ناحق خون جو ہے وہ کیوں بہایا جا رہا ہے اور ناحق خون کو بہانے سے ہم ہماری جو حکمران ہیں وہ کیوں نہیں روک پا رہے ہیں بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ وہ طالب علم جو علم کی طلب میں نکلے تھے وہ ابھی ابھی اپنا علم کی روشنی جو ہے وہ ابھی پوری طرح سے دور تک پہنچا بھی نہیں پائے تھے کہ ان کو اس دنیا سے جانا پڑا اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے بہت ہی دکھ کی بات ہے اور اس کے لیے جو ہے صوبہ خیبر پختونخواہ میں بھی ہے تین روز کا اعلان کیا گیا ہے سو کا بیس افراد اس میں ہلاک ہوئے ہیں بہت ہی جسے کہتے ہیں دل دکھا دینے والی اس میں تکلیف دے یہ ایک واقعہ ہوا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ تمام جو خاص طور پر پاکستانی ہیں ان کا دل جو ہے اس وقت ضرور افسردہ ہوگا اس حادثے پر اللہ تعالیٰ ان کی فاملیز کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے جی ناظرین سلسلہ شروع کیا تھا آپ کے ساتھ داستان کا تو کچھ آپ کی خدمت پیش کریں گے اور آپ لی ضرور دعا کیجئے گا ان لوگوں کے حق میں جو شہید ہوگے اس چار صدر کی یونیورسٹی میں اور ان کی فاملیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے جو پیارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ان کے درجات ہیں وہ بلند کرے وہ اپنے پر مشکت ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کتنے سخت اور تلخ دن گزارے تھے وہ دن جن میں وہ حتہ اپنی بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا بھی فراہم نہیں کر سکتا تھا وہ یاد کر رہا تھا کہ اس طرح ایک چھوٹے سے جملے جو محس تین دفعہ سکانوں سے ٹکرایا اس نے اس کی روح کو ایک نئی طاقت عطا کر دی اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور اسے اور اس کے اہل خانہ کو فقر تنگدستی کی زندگی سے نجات پخش دی ناظرین ورسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا فقر تنگدستی نے اسے پریشان کر رکھا تھا ایک روز اس نے محسوس کیا کہ اب ان حالات کا برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہے چنانچہ اس نے اپنی بیوی کے مشورے اور تجویز پر ارادہ کیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حالات سے آگاہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مالی امداد حاصل کریں گیا تو ناظرین وہ اس نیت سے تھا کہ وہ کچھ مالی امداد حاصل کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی حاجت بیان کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کہ جو کوئی بھی ہم سے مدد طلب کرے ہم اس کی مدد کرتے ہیں ہاں اگر کوئی بے نیازی کا مظاہرہ کرے اور مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھلائے تو خداوند عالم اس کو بے نیاز کر دیتا ہے اس دن وہ بغیر کچھ کہے لوٹ آیا مگر گھر میں اسی بھوک اور افلاس کسایا تھا چنانچہ وہ مجبور ہو کر دوسرے دن اسی نیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہی جملہ سنا جو کوئی بھی ہم سے مدد طلب کرے ہم اس کی مدد کرتے ہیں ہاں اگر کوئی بے نیازی کا مظاہرہ کرے اور مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھلائے تو خداوند عالم اس کو بے نیاز کر دیتے ہیں اس دفعہ پھر وہ اپنی حاجت کو بیان کیے بغیر گھر لوٹ آیا گھر میں اس نے پھر اپنے آپ کو فکر تنگدستی کے چنگل میں گرفتار بیار و مددگار پایا چنانچہ تیسری دفعہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اسی نیت سے حاضر ہوا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارک حرکت میں آئے اور آپ نے دلوں کو گرمانی اور اتمنان بخشنے والے اپنے مخصوص انداز میں وہی جملہ دہر آیا اس نے ایک بار پھر اسی جملے کو سنا تو اس نے اپنے دل میں کچھ زیادہ اتمنان محسوس کیا اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی مشکلات کا حل اسی ایک مختصر سے جملے میں ہے وہ جب باہر نکلا تو پورے اتمنان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا جا رہا تھا کہ آئندہ میں بندوں کے پاس مدد طلب کرنے کے لیے ہرگز نہیں جاؤں گا اب خدا پر بھروسہ کروں گا اور اس نے مجھے جس طاقت اور صلاحیت سے نوازا ہے اسی سے استفادہ کروں گا میں خدا سے یہی درخواست کروں گا کہ میں جس کام میں ہاتھ دالوں وہ مجھے کامیابی عطا فرمائے اور بینیاز فرماتے اس نے دل میں سوچا کہ کون سا کام شروع کرے اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ وہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لائے اور شہر لاکر بیچتے اس نے اسی وقت کسی ایک سے کلھاڑا ادھار لیا اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لیا اور فروخت کر دی اس کو اپنے ہاتھ کی مصدوری کا بہت مزا آیا پھر اس نے روزانہ یہی کام شروع کر دیا رفتہ رفتہ انہی پھیسوں سے اس نے اپنے لئے کلھاڑا خرید لیا اسی کام کو جائی رکھا اور بہت مالدار بن گیا اور اس کے ہاں نوکروں اور غلاموں کی چہل پہل ہو گئی ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اس کے ہاں تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ جو کوئی ہم سے مدد طلب کرے ہم اس کی مدد کرتے ہیں ہاں اگر کوئی بنیازی کا مظاہرہ کرے اور مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو خداوند عالم اس کو بنیاز کر دیتا ہے ایک شخص بہت بیچینی اور استراب کی حالت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے لئے دعا فرمائیں تاکہ خدا میری روزی میں وسط عطا فرمائے کیونکہ میں بہت زیادہ غریب اور مفلس ہوں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لئے ہرگز دعا نہیں کروں گا اس شخص نے عرض کی مولا آپ کیوں دعا نہیں فرمائیں گے امام علیہ السلام نے فرمایا اس لئے کہ خدا نے ہر کام کے لئے ایک راستہ موین فرمایا ہے خداوند عالم حکم دیتا ہے کہ گھر سے نکل کر روزی تلاش اور طلب کرو لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر محض دعا کے ذریعے روزی کو اپنے گھر کھینچ لاؤ ناظرین ان واقعات سے ہم نے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں یہ ہمیں مورال ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کان ہاتھ پاؤں چلنے کی صلاحیت بولنے کی صلاحیت سوچنے کی صلاحیت اور انرجی اور طاقت اس لئے اطاف فرمائی ہے کہ ہم ان کو استعمال میں لاسکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی لئے دیا تھا تاکہ ہمیں اسے مزید آگے بڑھ سکیں تو اگر ہم یہ سوچ کر ہم میں سے کوئی بھی یہ سوچ کر گھر میں بیٹھا رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا اور کوئی ایسا موجزہ نازل ہوگا کہ وہ خود بخود گھر میں اس کے روزی پہنچنے لگ جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرنا کچھ نہ ممکن نہیں ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس طرح سے دعاوں کے قبول کر کے ان کو روزی گھروں پہ پہنچ جاتا رہے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے حق دار کو اس کا حق نہ ملے اور جو جھوٹے ہیں وہ اپنے حق کو دوسروں کا حق چھیننے میں اور بھی ان ثابت قدم ہو جائیں گے تو ان سب چیزوں سے ان سب باتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اور اس واقعے سے جو کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جو شخص حاضر ہوا اور آپ نے فرمایا کہ میں دعا نہیں کروں گا کیونکہ تم کوشش نہیں کرتے کوشش کی جائے اپنی بھرپور کوشش کی جائے اپنی بھرپور محنت کی جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بہت زیادہ برکت عطا فرماتا ہے اس رزق میں اس کھانے میں اور اس روزی میں جو آپ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں تلاش کرنے کے لئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے ان کو بے شک بہت سارے امتحانوں میں اس بھی گزرنا چاہتا ہے پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ان کو اس مشکلوں سے نکالتی ہے پرندے ہماری آنکھ کھلنے سے پہلے اپنی روزی کی تلاش میں پرواز کرنے لگ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم تو انسان ہیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں اللہ کی سب سے اشرف مخلوق ہے لیکن پرندے جو ایک بہت کمزور اور حقیر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں وہ بھی گھر اپنے گھنسلوں میں بیٹھ کر اس کا انتظار نہیں کرتے ان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے وہ ہم سے بھی پہلے موں اندھیرے اٹھ کر پرواز کر جاتے ہیں کہ اپنے حصے کا رسک ڈھونڈ کے لائیں اور اپنے بچوں کی جو چونچ ہے ان میں ڈال سکیں ان کو کھلا سکیں تو جب پرندے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی معصوم سی مخلوق ہے بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے وہ اگر اس پر عمل کر سکتی ہے کہ رسک کمانے کے لئے باہر نکلے محنت کرے روزی کمائے تو ہم تو انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر اس چیز سے فسیلیٹ کیا ہے جو ہمارے روزی کمانے میں کام آئے گی ہمیں دو ہاتھ دیئے ہیں ہمیں عقل دیئے ہیں ہمیں دماغ دیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کی سہولتیں دیئے ہیں اور آگے سے آگے بڑھنے کی مواقع دیئے ہوتے ہیں تو پھر ان کو استعمال میں ضرور لانا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بے شک دعا کرنی چاہیے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بروئے کار لاکر اپنی روزی کما سکیں رزق حلال کما سکیں اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر دا کریں تو یقینا برکت اور رحمت دونوں ہی ہم پر نازل ہوں گی اور دعا کی اس کے بعد نہ صرف یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے بلکہ اس کے بعد جب ہم روزی کا ایک سلسلہ شروع کر لیں رزق کا ایک سلسلہ شروع کر لیں اس کے بعد یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں حرام رزق سے دور رکھیں ناظرین جائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف وقفے کے بعد آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام کو لے کر آگے وڑھتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سبریک موسیقی موسیقی